کرکٹر بابر آزم کی ناکامیوں سے تنگ آ کر تقریباً ساری دنیا نے ہی ان کا ساتھ چھوڑ دیا لیکن ایک انسان ابھی بھی ایسا موجود ہے جسے بابر آزم پر پورا بھروسہ ہے اور وہ انسان ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے سابق چیئرمن سابق کرکٹر کومنٹیٹر رمیز حسن راجہ تو رمیز راجہ صاحب کہتے ہیں کہ بابر آزم ناکامی کا خوف دل سے نکال کر کھیلیں بابر آزم کے دل میں خوف بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا اچھا کھیل پیش نہیں کر پا رہے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پورے پاکستان کو لگتا ہے کہ بابر کی فارم کے علاوہ بابر کی خراب فارم کے علاوہ اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں تو ہر کوئی بابر آزم کی فارم پہ ہی بات کر رہا ہے لگتا ہے پورے پاکستان میں اور کوئی مسئلہ چل ہی نہیں رہا رمیز راجہ نے مزید کہا کہ بابر آزم بنیادی طور پر ٹیسٹ کے اتنے اچھے کھلاڑی نہیں تھے شروع میں بھی انہیں ٹیسٹ کرکٹ میں ایجسٹمنٹ کرنے میں بہت ٹائم لگا تھا دو سال بعد ان کو پہلی سنچری کرنے کا موقع ملا تھا حالانکہ ونڈے کرکٹ میں وہ تب تک بے شمار سنچریز کر چکے تھے تو بابر آزم کو ٹیسٹ کرکٹ میں ایک مرتبہ پھر رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ زیرو سے سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے انہیں چاہیے بہت زیادہ پریکٹس کریں ہک شوٹ کی پل شوٹ کی بہت زیادہ پریکٹس کریں اندر آتے ہوئے بال کی بہت زیادہ پریکٹس کریں اور ریڈ بال کرکٹ کو بلکل ایک نئے سرے سے سٹارٹ کریں بلکل ایک طرح سے ریبوٹ کریں تب ہی جا کر ان کا کچھ بھلا ہوگا باقی وہ کہتے ہیں کہ بابر آزم کو سپورٹ کی ضرورت ہے دیکھئے رمیز راجہ نے تو اپنا بیان دے دیا لیکن یہاں پہ بات وہی آ جاتی ہے جو کافی کرکٹر اور کافی تجزیہ نگار بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ بابر آزم کو ایک بریک کی ضرورت ہے کتنا اچھا ہوتا اگر بابر آزم 2023 کے ورلڈ کپ کے بعد جب انہیں کپتانی چھوڑی تھی دو چار مہینوں کا بریک لے لیتے اور پھر دوبارہ واپس آتے یا چلو اب تب اگر بریک نہیں لیا تو 2024 ورلڈ کپ میں اتنی بری شکست ہوئی اس کے بعد انہیں چاہیے تھا کچھ عرصہ بریک لے لیتے لیکن وہ بریک لینے کے لگتا ہے بلکل حق میں ہی نہیں ہے وہ زبردستی کوئی پوائنٹ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ بس میں کسی میچ میں 50 کروں گا یا سینچری کر لوں گا تو میری فارم واپس آئے گی ایسا نہیں ہوگا جب آپ بہت زیادہ مسائل میں ہیں آپ کو بریک لینی پڑے گی ایک ٹائم آئے گا بریک لینی پڑے گی مسلسل ناکامیوں کے بعد تو پھر آپ کو ڈراؤپ کر دیا جاگا تب آپ اچھے رہیں گے تو بہتر یہی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے عزت کے ساتھ تھوڑے عرصے کے لیے تین چار مہینے کے لیے بریک لیں میرا تو کہنا یہ ہے کہ آپ چیمپئنس ٹروفی تک کے لیے بریک لے لیں کہیں میں چیمپئنس ٹروفی کے بعد اپنی اویلیبیلٹی ظاہر کروں گا تو اب یہ بابر آزم کے اوپر ہے کہ بابر آزم اس موقع پہ کیا فیصلہ لیتے ہیں یہ بابر آزم کے کریئر کا ایک نازک موڑ ہے بابر آزم تیس سال کے ہونے والے ہیں اور یہ ان کی زندگی کا ان کے کریئر کا ایک انتہائی اہم موڑ ہے یہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ بابر آزم کس طرح دوبارہ گر کے کس طرح اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کس طرح دوبارہ سے شورت کی بلندیوں کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں جو وہ ایک ٹائم پہ چھو رہے تھے مزید اوپر جا سکتے تھے لیکن اس کے بعد وہ دھڑام سے نیچے آگرے پچھلے بارہ مہینے میں بابر آزم کی پرفارمنس کچھ خاص نہیں ہے لیکن پھر بھی بطا اور پاکستانی ہم ان کے لیے دعا گو ہیں اور ہم ان کو یہی مشورہ دیں گے کہ میرے بھائی آپ پانچ چھے مہینے کے لیے کرکٹ سے بریک لیں اور دوبارہ ایک نئے کھلڑی کے روپ میں جو ہے پاکستانی ٹیم کو دوبارہ سے جوائن کریں